بحثیت امام بجولہ نے فرمایا لا اکراحاف الدین دین میں جبر نہیں ہے سختی نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے آسان اور سحل دین دے کے بھیجا گیا آپ بحثیت نماز کی امام کے نرمی کرتے ہوئے اور سہولتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں امامت کیلئے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں طویل قیام کروں کیونکہ رب سے ملاقات کا وقت ہے نا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں طویل قیام کروں لیکن مجھے ضعیفوں بیماروں اور بچے والیوں کا خیال آتا ہے اور میں اپنے قیام کو مختصر کر دیتا ہوں کوئی با جماعت نماز میں اور اجتماعیت میں لوگوں کی سہولت کا خیال بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک امام کا شکوا کیا ایک مسجد کی امامت کرنے نماز کی امامت کرنے والے امام کا شکوا کر کے کیا کہا کہ فلاں امام کا طویل قیام مجھے با جماعت نماز سے روکیا یعنی وہ اتنی لمبی امامت کرواتا ہے ظاہر ہے دیکھیں کوئی کام کوئی کاج کوئی دھندا کوئی بیماری کوئی مصروفیت شاید ایسی ہوگی کہ اس کے طویل قیام کی وجہ سے اتنا وقت نہیں نکال پاتے ہوں گے تو شکوا کیا کہ فلاں امام کی طویل تلاوت یا اس کا طویل قیام مجھے با جماعت نماز سے محروم کر گیا راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا راوی کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر غصے کی نشانی نظر آنے لگی اور آپ نے فرمایا انکم منفرون کہ پیشک تم تو نفرتیں دلانے والے ہو تو اجتماعی نماز میں لوگوں کا خیال رکھ کے ان کی سہولت کا طریقہ کرنا گسر ولا تواثر آسانیہ کرو مشکلیں نہ کرو حالانکہ خود اتنی رغبت ہے اور اپنی نماز میں اتنا اتنی طوالت ہے اور اتنا حسن ہے موسیقی موسیقی